بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مکس بلاگ میں بان رہا ہے پلیٹر شوارما بہت مزید کا بہت ہمیسا بنائے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا تو چلیے جی اس کی ریسیپی آپ سے شیئر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملکم ٹو میرے مکس بلاگ میرے بائیٹی فیملی کا انشاءاللہ سب خیر ہری ایسے ہوں گے آج مکس بلاگ میں بان رہا ہے پلیٹر شوارما بہت مزید کا بہت ہمیسا انشاءاللہ بنائیں گی اس کے لئے میں نے سارے انگریڈینس رکھ لیا میں نے یہ چکن لیا یہ تقریباً آدھا کھلو ہے تو میں نے اس کو اچھے سے کٹ لیا بلکہ چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹا ہے اس کے بہت بڑے کیوبز نہیں ہونے چاہیے آپ چاہیں تو اس سے بھی چھوٹے کر سکتے ہیں تو چلیے جی ہم اپنا پلیٹر شوارما سٹارٹ کرتے ہیں میں نے دو سے تین چمچ دہیں لے لیا ساتھ میں ایک چمچ نمک کا شامل کر دیں گے ایک چمچ کٹیو لال میرچ گئی اور ایک چمچ سرخ میرچ کی دنیا پوڈر ایک چمچ تندوری مسالہ لزن اور ادھر کو میں نے کوٹ کے رکھ لیا ہے یہ گرم مسالہ ہاف چمچ کالی میرچ اور یہ ساتھ لیمن میں نے دو لیمن لیے جی یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے سارے چیزیں ہم نے اپنے چکر میں شامل کر دیا اور اس کو ہم اچھے سے ہاتھ سے مکس کر لیتے ہیں جیتاں زیادہ اچھا مکس ہوگا تو مسالہ اتنی ہی اچھے ہیں اندر شامل ہو جائیں گے اب میں اس کو تقریباً جی ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے لیے رکھوں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کی تیاری کرتے ہیں چلیے جی ہمیں ڈیڑھ گھنٹے ہوگے اس کو رکھے ہوئے اب ہم اپنے پلیٹ رشوار میں کی تیاری کرتے ہیں اس کے لیے جمین ایک پین لے لیا اور اس میں دو چمچ آئل کی شامل کر دیا یہ بہت ساتھ آئل نہیں ڈالنا جس دو چمچ اب میں نے اپنا چکن سارا اس میں شامل کر دیا ہے اس کو میں اچھے سے بھون لوں گے اس کو جب پانچ سے چھ منٹ کے لیے اچھے سے میں اس کو بھون لوں گے یہ دیکھیں جی دہیں نے اپنا پانی چھوڑ دیا میں نے ابھی اس میں پانی بلکل نہیں ڈالا تو اس کو میں پانچ منٹ کے لیے ڈام دیتے ہوں انشاءاللہ دہیں کی پانی میں اچھے سے گھل جائے گا پھر اس کے بعد ہم اپنے چکن کو اچھے سے فرائی کر لیتے ہیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے میرا چکن بھی ساتھ ساتھ چکن شوارما میرا ریڈی ہو رہا ہے بہت سے بہت سے گھشپو پھیلی ہوئی جی اس میں میں ایک چمچ پیزا ساس کی شامل کر دوں گے اور پھر اس کو میں اچھے سے دو منٹ کے لیے ہم دو منٹ کے لیے اس کو دوبارہ سے بھون لیں گے ہمارا چکن شوارما کا میٹی جن ریڈی ہو گیا ہے اور اپنے چکن شوارما پلیٹر شوارما کا اکلا پوسیجر آپ سے شیک کرتے ہیں چلی جی ہم اپنے یہ سارے چکن کو پلیٹ وین کر لیتے ہیں پلیٹر شوارما کے لیے جی میں اپنی ویچی ٹی بر ریڈی کر لیتی ہوں میں نے اس کے لیے یہ تھوڑا سا پیاز لے لیا ہے ساتھ میں اس میں ڈالوں گی کھیرہ ساتھ ہی تھوڑی سی گواجر اور ساتھ بندگو بھی یہ ساری چیز میں ایک بول میں شامل کر لیتی ہوں اور یہ ساتھ چیملا میرچ ان ساری چیزوں میں نے ایک بول میں ڈال دیا اب ہم اس میں ڈالیں گی جی ایک لیمن پورا لیمن اس میں شامل کر دوں گی ساتھ تھوڑا سا نماغ ساتھ تھوڑی سی ریڈ کوٹیو میرچ ہم اس میں شامل کریں گے اور یہ تھوڑا سا ساتھ ہم چاٹ مسالہ شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مچھا اللہ جی بہت مزے کر بہت سبرتست ہمارا شوارما پلیٹر شوارما ریڈی ہوگا ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ سب کو بہت پساند آئے گا اس کے لئے جی پلیٹر شوارما کے لئے میں نے یہ میں نے یہ بریڈ شوارما بریڈ بزار سے لیے انشاءاللہ آپ سے پھر کبھی اس بریڈ کی ریسپی بھی شیئر کریں گے تو فی الحال میں نے جی یہ بزار سے لیے تو چلیے میں اس کے آپ سے تھوڑا سی تیاری بھی شیئر کرتی ہوں اس کے لئے جی میں ایک پین لیا اور اس میں ہم مکھن لگا دیں گے اس کو آئل نہیں لگانا مکھن میں بریڈ کو پھرائی کرنا ہلکا سا ایک سائٹ سے کار لیا اسی طرح ہم اس کو دوسرے سائٹ سے بھی ریڈی کر لیں گے میں اپنے جی ساری بریڈے سے ہی ریڈی کر لیتی ہوں اسی طرح ہم دوسرے بھی کھوڑا تھا یہ دیکھیں جی ہماری بریڈ میں نے دونوں بریڈ ریڈی کر لیا ساتھ یہ شوارما جو میں نے اور بہت میں نے سپائسی رکھا ہوا ہے آپ اپنے حساب سے نموچ کم سے زیادہ کر سکتے ہیں بہت ساتھ سو تھراجک گھر کا انشاءاللہ سب کو بہت پسند ہے گا ساتھ میری ویڈی ٹی بلز جو میں نے ریڈی کی تھی یہ بھی ہم اس پلیٹ میں شمل کر دیتے ہیں ساتھ رکھیں گے جی ہم کیچپ اور اس کے ساتھ رکھیں گے مائنیس چلیے جی ماشاءاللہ سے میرا پلیٹ رشوارما بلکو ریڈی ہے بہت دیکھا بنائے میں نے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ لوگوں کو میری ریسیپی پسند آئے اسے لائک شیئر اور سسکرائب کیجئے گا آپ نے بہت ہیار کیا پھر ملتے ہیں کسی نئے ریسیپی کسی نئے بلک میں اللہ حافظ